وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَمُقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حاظباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاکسار ڈکر رحمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دوا پھر آپ کی خدمت میں پیشگوئی مسلح معود سے متعلق ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہے پیارے بھائیوں آج کا جو پروگرام ہے اس کے جو ہیں برالڈی سپیکنگ دو حصے ہوں گے اس کے پہلے حصے میں ہم انشاءاللہ مہد اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پیشگوئی مسلح معود کی اہمیت اس کی غرض و غائد اور پھر یہ پیشگوئی کن کن مراحل سے گزری اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس جو زبردست پیشگوئی ہے اس کا مصداق کس وجود کو بنایا یہ ہم اس پروگرام کے پہلے حصے میں انشاءاللہ پیش کریں گے اور اس پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارا یہ ارادہ ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ پہلا حصہ تقریباً چالیس پنتالیس منٹ تک چلے گا اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں ہم انشاءاللہ اس پیشگوئی سے متعلق جو مختلف سوالات اٹھائے جاتے ہیں ہم ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس سے پہلے پیارے بھائیوں کہ میں مزید آگے بڑھوں میں صرف ایک دوست کو ایڈ کر کے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں محترم جلیللہ صاحب آ کے آپ کو میری آواز آ رہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مبارکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ڈاک صاحب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے کیا آپ کی میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے جزاک اللہ پیارے بھائیوں اس سے پہلے کہ خاک سار مزید کچھ آگے بڑھے ہمارے ساتھ دو اور دوست بھی موجود ہیں ہم ان کو بھی اپنا جو ہمارا یہ لائف سروڈیو ہے اس میں شریک کر لیتے ہیں ایک مبارک احمد صاحب ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے جزاک اللہ اچھا اس سے پہلے کہ ہم پیارے بھائیوں اپنے جو ہمارے دوست ہیں ان سے کچھ پوچھیں جیسا کہ خاک سار نے عرض کیا ہے یہ جو پیشگوئی ہے اس سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی والیکم السلام جی ڈاک صاحب آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے ٹھیک ہے مجھے آپ کو ریموو کرنا پڑا میرے حال دوسرے والے جو پہلے آپ نے شرکت کی تھی اس میں شاید آواز نہیں ٹھیک تھی جی وہ بس میرا کوئی انٹرنیٹ کا تھوڑا پرابلم ہوا جی کوئی بات نہیں جزاک اللہ تو اس سے ہمارے جو چاروں دوست ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے تین دوست شریک ہیں یہ ہم یہ جو ہے آگے ہیں سروڈیو میں میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ شریک نہ ہو تو اپنے مائک جو ہے اس کو بند رکھیں تاکہ کسی قسم کی ڈسربس نہ ہو تو اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو چلتے ہیں پیشگوئی مسلح معود سے متعلق جو ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں جو آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں جو حقائق آپ کو بتلانا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو جس طرح کے ایک ایک اکسار نے ارز کیا تھا سب سے پہلے یہ بتلائیں گے کہ دراصل پیشگوئی مسلح معود اصل میں ہے گیا اور پھر جو اس سے بھی بڑھ کر بات ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس پیشگوئی کی اہمیت کیا ہے مبارکہ مسلح میرے حال آپ کا مائک انمیوٹ کر لیں جزاک اللہ جی جزاک اللہ تو پیارے بھائیو جہاں تک پیشگوئی مسلح معود کا تعلق ہے خاکسار جلدی جلدی سے اس پیشگوئی کے بارے میں چند حقائق آپ کے سامنے پیش کرے گا سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے پیارے بھائیو کہ یہ جو پیشگوئی ہے یہ اتنی زبردست پیشگوئی ہے کہ اس پیشگوئی سے متعلق حضرت مسیح موضہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کے حکم و عدل ہیں جن کے اوپر یہ پیشگوئی اللہ تعالی نے نازل فرمائی انہوں نے پیشگوئی مسلح معود کو اپنی صداقت کے نشان کے طور پر پیش کیا ہے چنانچہ آپ حمامت البشرا کے صفحہ نمبر نائنٹی ون یہ جو اردو ترجمہ اس کا آج کل آویلبل ہے آن لائن بھی آویلبل ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے آپ نے حضرت مسیح موضہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آپ نے یہ ذکر کیا کہ جو مسیح آئے گا اس کے بارے میں یہ پیشگوئی ہے کہ وہ شادی کرے گا اس کے بعد جو تیسری علامت ہے آپ فرماتے ہیں اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس کا بیٹا ہوگا اور یہ بھی نکاح کی طرح اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کا ایک صالح بیٹا ہوگا تو یہ بہت ہی اہم بات ہے جو اس پیشگوئی سے متعلق تمام دوستوں کو ذہنشین کرنی چاہیے اور وہ یہ کہ حضرت مسیح موضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشگوئی کو اور اس بات کو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک جسمانی بیٹا عطا فرمائے گا اس کو اپنی صداقت کے نشان کے طور پر پیش کیا ہے اور پھر یہ دیکھیں ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے پیارے بھائیو حضرت مسیح موضہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس یہ مسیح کی علامات ہیں جن کی مخبر صادق نے خبر دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اور یہ سب کی سب مجبر صادق آتی ہے میرا خیال ہے کہ یہاں پر غالباً مخبر صادق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو لیکن جو بھی یہ ایک پیش گوئی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی اور حضرت مسیح موضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اس پیش گوئی کو اس طرح سے اس کا اطلاع کیا ہے کہ گویا یہ پیش گوئی آپ کی صداقت کی علامت ہے ٹھیک ہے جی ایک نشانی ہے آپ پیارے بھائیوں جلتے ہیں اس پیش گوئی کی طرف چند میں چیتا چیتا ایسے حقائق آپ کے خدمت میں پیش کرنا جاتا ہوں جس سے آپ کو انشاءاللہ اس پیش گوئی کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو گئی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پیش گوئی یکم مارچ اٹھارہ سو چھاسی کو زمین ماخبار ریاض ہند عمر سر میں یہ شائع ہوئی تھی اگرچہ یہ پیش گوئی بیس مارچ اٹھارہ سو چھاسی کا نام سے معصوم ہے لیکن دراصل یہ پیش گوئی جو چھپی ہے وہ یکم مارچ اٹھارہ سو چھاسی کو چھپی ہے اور اس پیش گوئی میں حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے یہ جب پیش گوئی جو بیان کی ہے اس سے پہلے آپ نے یہ جو اس سے پہلے آپ نے اس کی غرض اس کی غراز بیان کی ہیں پیرے بھائیوں آپ فرماتے ہیں یعنی یہ براہین احمدیہ سے متعلقہ فرمارے ہیں اس رسالہ میں تین قسم کی پیش گوئیاں ہیں بہت ہی اہم بات پیارے بھائیوں حضور فرماتے ہیں ان تین قسم کی پیش گوئیوں میں سے فرماتے ہیں اول وہ پیش گوئیاں جو خود اس احکر کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے اس پیش گوئی کو جس کا آج ہم ذکر کریں گے پیارے بھائیوں اس کو اپنی ذات سے آپ نے کہا ہے کہ میری ذات سے اس کا تعلق ہے اور یعنی جو کچھ راحت یا رنج یا حیات یا وفات اس ناچیز سے متعلق ہے یا جو کچھ تفصیلات یا انعامات الہیہ کا وعدہ اس ناچیز کو دیا گیا ہے وہ ان پیش گوئیوں میں مندرج ہیں ٹھیک ہے جی اور ان احباب کے لیے جو کہ خاک سار زمنی دور پر بترا دے جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پیش گوئی کا حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے ساتھ جسمانی طور پر تعلق نہیں تھا یعنی کوئی روحانی کوئی دوسرے احباب سے متعلق یہ پیش گوئی تھی کوئی روحانی طور پر کسی نے آنا تھا حضور نے فرمایا ہے دوسری وہ پیش گوئیاں جو بعض احباب یا عام طور پر کسی ایک شخص یا بنی نو سے متعلق ہیں تو حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے پیارے بھائیو ایک پہلا جو اہم پوائنٹ ہے اس پیش گوئی سے متعلق وہ یہ ہے کہ اس پیش گوئی کو یہ جو اول پیش گوئی ہے جو آگے آپ نے آگے بیان کی ہے اس کو صرف اپنے متعلق یعنی جسمانی تعلق سے پیش کیا ہے کہ میرے متعلق یہ پیش گوئی ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کی وجہ کیا بنی پیارے بھائیو گرچہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی اور اس پیش گوئی کا ذکر ہم آج تو آپ کو وہ حوالہ نہیں دکھائیں گے پیارے بھائیو لیکن یہ پرانی کتب میں موجود ہیں بائیبر میں یہ پیش گوئی موجود ہیں مثال کے طور پر اب یہ دیکھیں اس کی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موضی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بنائی وہ یہ تھی کہ حضور نے جب اسلام کو ایک زندہ پیارتا ہے اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار تو یہ جو غیر مسلم تھے جن میں ہندو خاص طور پر اس وقت آگے آگے تھے یہ منشی اندرمن صاحب مراد آبادی یا پندت الیکرام انہوں ان کے لیے بھی بطور نشان کے یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موضی علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں وہی بات حضرت مسیح موضی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ پہلی پیش گوئی جو خود اس احکر سے متعلق ہے آج بیس فروری اٹھارہ سو چھاسی میں جو ہے جو مطابق پندرہ جمادی الاول ہے حضور نے یہ فرمایا کہ میں اس رسالے میں میں درج کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں پوری پیش گوئی جو خاک سار بار بار بیان کر رہا ہے اور یہ میں بتالاتا جنوں پیارے بھائیوں کہ یہ میں جو مجموعہ اشتحارات جد اول کے یہ صفحہ یہ صفحہ ایک سو اس سے میں پڑھ رہا ہوں اب اس پہ آگے جلتے ہیں حضرت مسیح موضی علیہ السلام نے اب یہاں سے اس پیش گوئی کو درج کرنا شروع کیا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے یہ فرمایا اب آگے یہ پوری پیش گوئی ایک لمبی پیش گوئی ہے اس کے مجھے الفاظ خاک سار آہستہ آہستہ اوپر لے کر جا رہا ہے اور آپ جس دوست نے اس کو پڑھنا ہو وہ روک کے پڑھ لے تاکہ ہمارا تھوڑا سا وقت بچے اب پھر یہ اہم بات یہ ہے کہ یہاں سے وہ پیش گوئی جو مسیح موضی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتلائی آپ کی اولاد سے متعلق اس کا ایک طرح سے اس پیش گوئی کی وجہ سے متعلق اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ کو انکار اور تقزیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے تو پیارے بھائیو یہ جو پیش گوئی ہے خاص طور پر ہمارے وہ بچارے بھائی جو کہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس پیش گوئی سے متعلق کہ گویا یہ کہیں احمدیوں کے اوپر یہ کوئی امتحان کے لیے یہ پیش گوئی تھی حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلام کو سمجھیں میرے بھائیو حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیش گوئی کو بیان کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ یہ پیش گوئی احضور صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے بعد میں جلدی سے اب اس پیش گوئی کو جو ہے وہ آپ کو دکھلاتا ہوں اللہ تعالی نے حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا ایک زکی غلام تجھے ملے گا وہ لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے اس کو روح اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رج سے پاک ہے اور وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے اب یہ پیارے بھائیو آپ نے نوٹ کیا ہوگا خاک سار نے اس کا کلر جو ہے وہ گرین رکھا ہے اور یہاں سے میں نے اس کو یلو کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جیسے جیسے بات بڑے گی آگے تو ہمارے دوست بھی آپ کو بتلائیں گے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے ہمیں اس پیشگوئی سے مطلق یہ بتلایا ہے کہ یہ پیشگوئی جو ہے اگرچہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام اس حصے کو یہ سمجھے تھے کہ یہ ایک ہی لڑکے سے مطلق ہے لیکن دراصل یہ دو لڑکوں سے مطلق تھی ایک یہ جو پہلے لڑکے سے مطلق تھی جو کہ حضرت بشیر عور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور اس کے بعد یہ پیشگوئی مسلم عور کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ دیکھیں حضرت مسلم حضرت بشیر عور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ پہلے لڑکے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے یعنی کیا بشیر عور کے ساتھ فضل ہے یعنی جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا یعنی پہلے یہ پیشگوئی کے اندر ہی یہ مضمر تھا کہ ایک لڑکا ہوگا اور اس کے بعد اس کے آنے کے بعد جو ہے وہ دوسرے شخصیت آئے گی جس کی اصل میں پیشگوئی ہے جس شخصیت کو حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے وہ مسلح موض کا نام دیا ٹھیک ہے پیارے بھائیو اس کے بعد یہ مسلح موض کی پیشگوئی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد چلتے چلتے پیارے بھائیو یہ جو پیشگوئی ہے یہ کہلیں کہ یہاں پر ایک طرح سے ختم ہوتی ہے اور بیس فروری کی اور پیارے بھائیو ایک اہم بات بیس فروری کی پیشگوئی اگرچہ یہاں پر اندر سے وجود سے متعلق ختم ہوئی ہے لیکن پیشگوئی آگ چلتی جاری ہے اور آپ اس پیشگوئی کو اگر پڑھیں گے پیارے بھائیو تو یہ تقریباً ساری کی ساری باتیں تمام کے تمام فکرات حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے جسمانی جو ہیں خاندان جسمانی اولاد اور آپ کی جسمانی ضروریت سے متعلق ہیں ٹھیک ہے جی جس طرح یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری ضروریت منکتے نہیں ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی ٹھیک ہے جی اور اسی طرح پیارے بھائیو چلتے 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 اب آخر پہ پیشگوئی یہاں پر ختم ہوئی ہے یہ اشتہار بھی ختم ہوا ہے بیس پر بیٹھارہ سو چیاسی اس سے پہلے حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے ان احباب کو یعنی ہندووں کو غیر مسلموں کو ان کے بارے میں یہ دیکھیں کیا فرمایا ہے اے منکرو اور حق کے مخالف ہو اگر تم میرے بندے کی نسبت شک میں ہو یعنی حضرت مسیح موضہ علیہ السلام یہ خدا کا کلام یہاں پر لکھا ہے اگر تم میرے بندے کی نسبت شک میں ہو اگر تمہیں اس فضل و احسان سے کچھ انکار ہے تو ہم نے اپنے بندے پر تو جو ہم نے اپنے بندے پر کیا تو اس نشان رحمت کے معنی تم بھی اپنی نسبت کوئی سچا نشان پیش کرو اگر تم سچے ہو تو یہ امپورٹنٹ کیوں ہے پیرے بھائیو اس لیے کہ اگر یہ جسمانی اولاد سے متعلق نہیں تھا تو پھر یہ فکرات اللہ تعالیٰ کو حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کو نہیں بتلانے چاہیئے تھے کیوں اس لیے کہ جو لوگ جو احباب جو ہندو جو نشان کے طلبگار تھے وہ اس وقت جسمانی طور پر موجود تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے کہ ایک نشان رحمت وہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کو عطا کرے گا اس پیشگوئی کے مطابق تو پیارے بھائیو یہ تھی وہ پیشگوئی جو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ عطا فرمائی اور اس پیشگوئی کو عطا کرنے کے بعد اب پیارے بھائیو ہمارے جو دوست ہیں محترم آزم صحفی صاحب آپ کو یہ بتلائیں گے کہ پیشگوئی تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی لیکن اس کے بعد کس طرح سے کس کس طرح سے وہ پیشگوئی مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی آگے بڑی محترم آزم صحفی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی سلام علیکم ورحمت اللہ جی بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ جیسے کہ آپ نے 20 فروری 1886 جو یہ پیشگوئی ہے جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے محمد رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کی تھی اس کے ایک مہینے کے بعد ہی حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے 22 مارچ 1886 کو ایک اشتہار دیا تھا جس میں مسلم مہود رضی اللہ عنہ کی جو پیدائش ہے اس کی میاد بھی بتا دی تھی کہ وہ کتنے عرصہ میں پیدا ہوں گے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا لڑکا وعدہ الہی کے مطابق نو برس تک پیدا ہو جائے گا پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے لیکن نو برس تک تو ہو ہی جائے گا یعنی نو برس کے اندر اندر اس لڑکے نے پیدا ہونا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے اس اشتہار کے بعد جو ہے نا وہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے دھر میں لڑکی پیدا ہوئی اس پر مخالفین نے جو تھا وہ بڑا شور بچایا کہ آپ نے تو پیشگوئی جو کی تھی وہ لڑکی کی کی تھی لیکن آپ کے گھر میں لڑکے کی پیشگوئی کی تھی لیکن آپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی اس کا جواب حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے دیا کہ ٹھیک ہے میں نے لڑکے کی پیشگوئی کی تھی لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ اسی حمل میں پیدا ہو جائے گا بلکہ جیسا کہ 22 مارچ 1866 کے اشتہار میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس کے پیدا ہونے کی پیدا ہو جائے گا اس کے بعد حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے ایک اشتہار اور شائع کیا جو 8 اپریل 1866 کو شائع کیا اس وقت حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ جو تھی وہ حمل سے تھی اس اشتہار میں حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے جو ہے وہ جو لوگ تھے جو اعتراض کر رہے تھے اور جو دوسرے مسلمان بھی ان میں شامین تھے ان کے متعلق یہ بات بیان فرمائی حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے کہ ابھی جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی کوئی ایسی خبر نہیں آئی ہے کہ یہی وہ لڑکا ہے جس کے متعلق 20 فروری 1886 میں بشارت کی گئی ہے محمد عشان بطالبی نے بھی حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو لکھا اور پوچھا کہ یہ جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے کیا یہ وہی لڑکا ہے جو کہ مسلم عہود ہے جو لمبی عمر پائے گا حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے ان کو بھی یہی جواب کیا کہ ابھی خدا تعالیٰ کی طرف سے علم نہیں ہے یہ بات واضح ہونے کے باوجود بھی جب وہ 7 اگست 1887 میں بشیر اول کی پیدائش ہوئی اور پھر 1888 میں ان کی وفات ہوئی تو جو لے خرام پنڈک لے خرام جو تھے آریو کے جو لیڈر تھے اس زمانے میں انہوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ تو بڑی لمبی عمر پانے والا تھا اس کی تو بڑی تاریخیں آپ نے بتائی ہیں اور آپ کے خدا نے بتائی تھی کہ وہ ایسا ہوگا وہ ایسا ہوگا اور یہ تو جو ہے نا وہ سال ڈیڑھ سال میں ہی وفات پا گیا اس کا جواب حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے دیا روحانی خزائن کی جلد نمبر رو سفر نمبر 448 پر وہ جواب درج ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قدر اس آجز کی طرف سے اشتہار چھپے ہیں یعنی اس پیشگوئی کے تعلق سے جن کا لے خرام پیشاوری نے وجہ ثبوت کے طور پر اپنے اشتہاروں میں حوالہ دیا ہے ان میں سے کوئی شخص ایک ایسا حرف بھی پیش نہیں کر سکتا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ مسلم عہد اور عمر پانے والا یہی لڑکا تھا یعنی حضرت بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بلکہ 8 اپریل 1886 کا اشتہار اور اسی طرح سے 7 اگس 1887 کا اشتہار جو 8 اپریل 1886 کی بنا پر اور اس کے حوالے سے بروز تولد بشیر شائع کیا گیا تھا صاف بتلا رہا ہے کہ ہنوز الہامی طور پر یہ تصفیہ نہیں ہوا کہ آیا یہ لڑکا مسلم عہد اور عمر پانے والا ہے یا کوئی اور ہے باوجود اس کے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے واضح طور پر یہ بات پہلے ہی بیان فرما دی حالانکہ ابھی تک حضرت مرزا بشیر اول جو تھے وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے لیکن حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے پہلے ہی بتا جا کہ ابھی مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا جو ہے نا وہ علم نہیں دیا گیا ہے کہ یہ لڑکا ہی مسلم عہد ہے یا کوئی اور ہوگا لیکن ان کی پیدائش کے اوپر پھر بھی مخالفین نے جو ہے وہ اعتراض کی اسی طرح حضرت مسیح مہد علیہ السلام اسی صفحے پر حاشے میں لکھتے ہیں کہ اسی اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے آٹھ اپریل اٹھارہ سو چھاسی کا کہ یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ جو اب پیدا ہوگا یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں نو برس کے عرصہ میں پیدا ہوگا یہاں پر بھی حضرت مسیح مہد علیہ السلام اس مسلم عہد کی میاد کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں یعنی وہ نو برس کے عرصے میں ابھی پیدا ہوگا یا کبھی اور پیدا ہوگا یہ ابھی مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے پھر اسی روحانی خزائن کی جل نمبر دو کہ ہی صفحہ نمبر چار سو تریسٹ پر حضرت مسیح مہد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بشیر اول کی موت سے پہلے دس جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی کے اشتہار میں اس کے بارے میں پیشگوئی کی گئی ہے اس آجز پر ظاہر کیا ہے کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا یعنی جب حضرت مرزا بشیر اول کی پیدائش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو بتایا کہ ایک دوسرا بشیر آپ کو دیا جائے گا جس کا ذکر حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے دس جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی کے اشتہار میں کیا تھا اور خدا تعالیٰ نے اس آجز پر ظاہر کیا ہے کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے یہاں پر نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ اپنے کاموں میں اولوالعظم ہوگا اسی طرح آگے پھر لکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر کیا ہے کہ بیس فروری اٹھارہ سو چھاسی کی پیشگوئی حقیقت میں دو سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی جیسا کہ دور حاضر میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ وآل ہیں کہ بیس پروری اٹھارہ سو چھاسی کی پیشگوئی حقیقت میں دو سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی ایسا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ظاہر کیا ہے اور اس عبارت تک کہ وہ مبارک جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیشگوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے یعنی وہ جو دوسرا بشیر ہوگا وہی مسلم آؤد ہوگا حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی اس تحریر کے مطابق مسلم آؤد دو میں سے کوئی ایک ہی بشیر ہو سکتے تھے یا تو بشیر اول ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ بات نہیں کہی جیسا کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی تحریر سے ہی یہ واضح ہے کہ وہ مسلم آؤد ہیں اب بچے دوسرے بشیر اب وہ دوسرے بشیر حضرت مسیح مہد علیہ علیہ السلام نے کن کو قرار دیا ہے اس کا ذکر حضرت مسیح مہد علیہ صلی اللہ علیہ السلام جو ہے وہ حقیقت الوحی میں کرتے ہیں صفحہ نمبر تین سو تہتر ہے اور روحانی خزائن کی جلد نمبر بائیس ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا ہی جب میرا پہلا لڑکا فوت ہویا ہے یعنی مرزا بشیر اول صاحب تو نادان مولویوں اور ان کے دوستوں اور عیسائیوں اور ہندووں نے اس کے مرنے پر بہت خوشی ظاہد کی اور بار بار ان کو کہا گیا کہ بیس فروری اٹھارہ سو چھہسی میں یہ بھی ایک پیش گوئی ہے کہ بعض لڑکے فوت بھی ہوں گے پس ضرور تھا کہ کوئی لڑکا خود رسالی میں فوت ہو جاتا تب بھی وہ لوگ اعتراض سے باز نہ آئے تب خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے لڑکے کی مجھے بشارت دی چنانچہ میرے سبز اشتہار کے ساتھوے صفحے میں اس دوسرے لڑکے کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ بشارت ہے دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے وہ اگرچہ اب تک جو یکم ستمبر اٹھارہ سو اٹھاسی ہے پیدا نہیں ہوا مگر خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق اپنی میاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں یہ ہے عبارت اشتہار سبز کے سفا ساتھ کی جس کے مطابق حضرت مسیح مہد علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس تحریر کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو دوسرا بشیر دیں گے اس کے مطابق جنوری اٹھارہ سو نوازی میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمود رکھا گیا اور اب تک وفضلہ تعالیٰ زندہ موجود ہے اور سترہ سال میں ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اس دوسرے بشیر کے متعلق بھی بتا دیا کہ وہ دوسرے بشیر کون ہے جن کا ذکر بیس پروری اٹھارہ سو چھاسی کے اشتہار میں موجود ہے تو اس تحریر سے بلکل واضح طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے نزدیک پیش گوئی مسل مہد میں جو دو بشیر تھے ان میں جو مسل مہد کے مزاق ہیں وہ حضرت خلقہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اسی طرح حضرت مسیح مہد علیہ السلام روحانی خزائن کی جل نمبر پندرہ کے صفحہ نمبر دو سو انیس پر درج کرتے ہیں کہ محمود جو میرا بڑا بیٹا ہے اس کے پیدا ہونے کے بارے میں اشتہار دہم جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی میں اور نیز اشتہار یکن دسمبر اٹھارہ سو اٹھاسی میں جو سبز رنگ کے کاغذ پر چھاپا گیا تھا پیش گوئی کی گئی اور سبز رنگ کے اشتہار میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس پیدا ہونے والے لڑکے کا نام محمود رکھا جائے اور یہ اشتہار محمود کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لاکھوں انسانوں میں شائع کیا چنانچہ اب تک ہمارے مخالفوں کے گھر میں صدحہ یہ سبز رنگ اشتہار پڑے ہوئے ہوں گے اور ایسا ہی دہم جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی کے اشتہار بھی ہر ایک کے گھر میں موجود ہوں گے پھر جبکہ اس پیش گوئی کی شہرت بزر یہ اشتہارات کامل درجہ پر پہنچ چکی اور مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندووں میں سے کوئی بھی فرقہ باقی نہ رہا جو اس سے بے خبر ہو تب خدا تعالیٰ کے فضل و رحم سے بارہ جنوری اٹھارہ سو اٹھاسی کو بمطابق نو جمادی الاول تیرہ سو چھے ہجری میں بروز شمبہ محمود پیدا ہوا اس میں بھی حضرت مسیح موضہ علیہ السلام حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو ہی مسلمعہود قرار دے رہے ہیں اسی طرح حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے روحانی خزائن کی جلد نمبر بارہ ہے صفحہ نمبر چھتیس ہے کتاب سراج منیر اس میں بیان فرماتے ہیں کہ پانچ بھی پیشگوئی میں نے اپنے لڑکے محمود کی پیدائش کی نسبت کی تھی کہ وہ اب پیدا ہوگا اور اس کا نام محمود رکھا جائے گا اور اس پیشگوئی کی اشاعت کے لیے سبز ورگ کے سبز ورگ کے اشتہار شائع کیے گئے تھے جو اب تک موجود ہیں اور ہزاروں آدمیوں میں تقسیم ہوئے تھے چنانچہ وہ لڑکا پیشگوئی کی میاد میں پیدا ہوا اور اب نمی سال میں ہیں یہاں پر دیکھیں حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے ایک بات بیان کرنمائی ہے وہ یہ ہے کہ چنانچہ وہ لڑکا پیشگوئی کی میاد میں پیدا ہوا حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد پیدا ہوئیں ان میں سے کسی کے لیے بھی حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے میاد کی تیون نہیں تھے سوائے ایک مسلح معود رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے تعلق سے انہی کے متعلق یہ بات بیان فرمائی گئی تھی کہ وہ نو برس کی میاد کے اندر پیدا ہوں گے اور یہاں پر حضرت مسیح مہد علیہ السلام حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر بقاعدہ یہ بات کہہ رہے ہیں چنانچہ وہ لڑکا پیش گوئی کی میاد میں پیدا ہوا کون حضرت محضہ بشیر الدین محمود صاحب تو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی اس تحریر سے بھی یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے نزدی جو مسلح مہد تھے وہ حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے ایک بات اور جو آج کل سوشل میڈیا پر بھی بڑے زور و شور سے سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ مسلح مہد علیہ السلام جو تھے وہ حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نہیں تھے بلکہ وہ آئندہ کسی وقت میں پیدا ہونا تھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام تو اسلام کے زمانے میں ہی اس پیش گوئی کو لے کر بہت سے اعتراض ہوئے جیسا کہ جب اسمت صاحبہ پیدا ہوئی تو محالفین نے اعتراض کیا حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اس کا جواب دیا لیکن ان کو یہ بات نہیں کہی کہ آپ اس کو میرے گھر میں کیوں تلاش کرتے ہو وہ جو مسلم معود ہے وہ تو میری جماعت میں کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے اسی طرح جب حضرت بشیر اول کی جو ہے نا وہ وفات ہو تب بھی حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی کسی بھی مخالفہ کہ آپ اسے کیوں میرے گھر میں تلاش کر رہے ہیں کیوں آپ بار بار میرے کسی اولاد کی وفات پر یا پیدا ہونے پر یہ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہی ہے یا یہ نہیں ہے وہ تو میری جماعت میں کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے جب وہ محمد حسین بٹالوی نے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو خط لکھا تب بھی حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے محمد حسین بٹالوی کو یہ بات نہیں کہی دوسری بات یہ ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے یہ جو پیش گوئی کی ہے جیسا کہ آپ نے بھی بتایا ہے کہ اس زمانے کے کچھ لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ہم اس نشان کو دیکھیں تو ضروری تھا کہ جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ ان پر حجت قائم کرنے کے لئے ان کی زندگی میں ہی یہ نشان دکھاتا ہے جی بلکم نہ کہ یہ کہ سو ڈیڑھ سو سال کے بعد کھڑا ہو کر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ مسلم مہد ہوں جس کی پیش گوئی حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے بیس پروری اٹھارہ سو چھاسی کے اشتہار میں جی تھی اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ نشان تو ان لوگوں کو دیکھنا تھا اب سے سوہ سو سال پہلے آپ آج کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں وہ مسلم مہد ہوں تو وہ کیسے دیکھیں گے نشان وہ تو نہیں دیکھ پائیں گے وہ تو وفات پا چکے وہ تو مر گئے وہ تو چلے گا اس دنیا سے اب کس کے اوپر اللہ تعالی حجت قائم کرے گا ڈیڑھ سو سال کے بعد حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی یہ جو پیش گوئی تھی خاص اس زمانے سے تعلق رکھتی ہے یہ اسی زمانے میں پوری ہونی تھی اور جن مخالفین نے مطالبہ کیا ضروری تھا کہ انہی کی زندگی میں یہ پیش گوئی پوری ہوتی چنانچہ ایسا ہی ہوا جی جزاک اللہ جی جزاک اللہ محترم آزم صحیفی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جو پیش گوئی جن جن وراحل سے گزری وہ ہمارے دوستوں کو بتلایا محترم جریولہ صاحب کیا آپ کو مجھے میری آواز آ رہی ہے جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی اگر اگرچہ آزم صحیفی صاحب نے کافی حد تک لیکن کیا آپ انتہائی اختصار کے ساتھ ہمارے دوستوں کو جماعت کے لیٹرچر میں ایک اشتہار ہے سبز اشتہار کے نام سے اس کی اس لحاظ سے اہمیت بتلا سکتے ہیں کہ اس کی پہلی بات تو یہ کہ اس کی افادیت کیا تھی بہت مختصر اگر آپ بتلا دیں اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت مسیح محضہ علیہ السلام نے اپنے کس لڑکے کے لیے اس میں یہ بتلایا اور پھر آپ نے کیا اس اشتہار کے بارے میں یہ آپ کو بار بار لکھا کے اس کے بارے میں وہ جو لڑکا تھا اس اشتہار کے اندر جو پیدا ہونا تھا وہ پیدا ہو گیا ہے تو اس بارے میں کچھ مختصر بتا دیں جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آزم صحفی بھائی نے اس پیشکوہی کے مطلق کافی تفصیل سے یہ بات بیان کر دیا ہے کہ اگر ہم حضرت مرزا غلامم صاحب قادینی علیہ السلام کی تحریرات کو دیکھیں ان کی تحریرات سے اگر اس بات کے تصفیہ کریں کہ انہوں نے مسلم ہوت کس چیز کو کس شخص کو قرار دیا ہے اور کس کی وفات پر یہ بات بیان کی تھی کہ میں نے تو اس شخص کی وفات کے مطلق یہ دعوی نہیں کیا تھا کہ میرا اس بیٹے کے مطلق یہ دعوی تھا کہ یہ مسلم ہوت ہے تو سبز اشتہار کے بارے میں مرزا صاحب یہ بیان فرماتے ہیں کہ بزریعہ الہی الہام صاف طور پر کھول گیا ہے کہ مسلم ہوت کی جو پیش گوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا پس مسلم ہوت کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر سانی بھی ہے اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مرض التوا میں رہتا جب تک کہ یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا کیونکہ یہ سب امور حکمتِ الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر سانی کے طور پر ارحاظ تھا اس لیے دونوں کا ایک ہی پشگوئی میں ذکر کیا گیا تھا یہ پشگوئی سب اشتہار روحانی خزین جلدو کے صفحہ نمبر چار سو سرسٹ کے حاشی میں یہ تحریر موجود ہے جس میں مرزت صاحب یہ خود بات بیان فرما رہے ہیں اس کے علماء حضور اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بیان فرماتے ہیں سب اشتہار گئی زمینہ انجامیات میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ محمود جو بڑا لڑکا ہے اس کی پیدائش کی نسبت اس سب اشتہار میں سری پشگوئی محمود نام کے موجود ہے جو پہلے کی وفات کے بارے میں شایع کیا گیا تھا جو رسالہ کی طرح کئی ورکوں کا اشتہار سب رنگ کے ورکوں پر ہے یہ روحانی خزین جلد گیارہ کے صفحہ نمبر دو سو نینانوے کی تحریر ہے اس میں بھی حضور جو سب رنگ کے اشتہار ہے سب جی اشتہار ہے اس میں حضور جہاں بھی محمود جانئے بشروتن محمود محمود صاحب کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں جو نام بھی ذکر کیا گیا تھا وہ سب اشتہار میں اسی لڑکے کا مطلب یہ بات بیان کی گئی تھی جی جزاک اللہ آپ نے کچھ اور کہنا ہے یا مطلب السلام علیکم جی جی والیکم السلام جی ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت بشکریہ میں صرف ایک چھوٹا سا جو نکتہ ہے وہ دوستوں کے سامنے پیش کرنا جاتا ہوں دوستوں کو جس طرح کے محترم جریلو صاحب نے یہ پڑھ کے بتلایا کہ حضرت مسیح محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بشیر اول جو فوت ہو گیا بشیر ثانی کے لیے بطور ارحاس تھا اب یہ بہت ہی اہم بات ہے اور یہ جو دوسری یہ جو عبارت ہے یہاں پر اور یہ دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلح موت کے حق میں ہے کیونکہ بزریہ الہام یہ نہیں کہ مسیح موت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں بزریہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ عبارتیں پیسر متوفی کے حق میں ہیں اور مسلح موت کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا اب وجہ یہ ہے پیارے پھائیوں میں آپ کو دکھلانا اس لیے جاتا ہوں کہ خاکسار نے جب یہ پیشگوئی آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ کر سنائی تو یہ جو حضرت مسیح موت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر دو باتیں بتلائی ہیں ایک تو یہ کہ جو مسلح موت کی پیشگوئی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس سے جو پہلے والی یہ جو فکرات ہیں یہ کس سے متعلق ہیں پسر متوفی یعنی کہ حضرت مرزا بشیر اول رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق اور اہم باتیں اس میں بہت زیادہ اہم باتیں ہیں پیرے بھائیو ایک اہم بات یہ ہے کہ زکی غلام کا جو لفظ ہے زکی غلام وہ اس حصہ میں آتا ہے وہ حصہ جس کو حضرت مسیح موت علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے کہ یہ حصہ پسر متوفی سے متعلق ہے یعنی وہ لڑکا جو پیدا ہوئے حضرت مرزا بشیر اول رضی اللہ تعالی عنہ اور فوت بھی ہو گئے تو اب کسی شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ گویا وہ زکی غلام ہے کون سے زکی غلام پیارے میو زکی کا مطلب ہے پاک غلام غلام کا مطلب ہے لڑکا تو زکی غلام سے لوگوں کو یہ اس طرح سے نعوذ بللہ بے وقوع بنانے کی کوشش کرنا کہ وہ زکی غلام ہے حالانکہ حضرت مسیح موت علیہ السلام نے صاف سوپے بترا دیا ہے کہ یہ جو عبارت ہے یہ پیسر متوفی سے متعلق تھی وہ پیدا ہوئے اور فوت ہو گئے اب یہ حضرت مسیح موت علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو بشیر اول بطور ارحاظ سے اب یہ اس فکرے کو پیارے بھائیوں پڑھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موت علیہ السلام کو الہامن یہ بدلائی یہ بات کہ یہ ایک لڑکے سے متعلق ہے اور یہ دوسرے لڑکے سے متعلق تو اب اس کے فوراں بات کہ جو لکھا ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے اور یہ بتلایا گیا کہ وہ مہمان ہے تو آپ یہ دیکھیں وہ لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے یعنی یہ کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ فوت ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے ساتھ فضل ہے وہ جو پہلا لڑکا آنا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہ بتلا دیا کہ وہ جو پہلا لڑکا ہے وہ پیدا ہوگا فوت ہوگا اور اس کے جانے کے بعد جیسا کہ حضرت مسیح موت اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو حضرت مجزہ بشیر عور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ارحاس کے قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا کہ ان کے آنے اور جانے کے بعد اس کے ساتھ فضل ہے یعنی کہ اس کے جانے کے اس کے آنے کے ساتھ یعنی جب پیدا ہوگا اس کے ساتھ وہ فضل آئے گا اور وہ جو فضل ہے وہ مہاز اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کون تھے یہ بتلانے کے لیے پیارے بھائیو ہم جو ہمارے محترم مبارک صاحب ہیں ہم ان کی خدمت میں یہ گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں بتلائیں کہ یہ پیشگوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح مضی اللہ تعالیٰ کو بتلا دی تو آخر وہ کون سا وجود تھے جس وجود کی صورت میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی جی محترم مبارک صاحب میں ماذت خواہوں تھوڑے سا دیر رہ گئی ہے اگر ہم مختصر بتا دیں جزاک اللہ جی اسلام علیکم سب سے پہلے میں اپنے تمام قائرین کو نہایتی عدد سے اسلام پیش کرتا ہوں اور دوسرا آپ سب کا بہت شکریہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہوگی آئے گا انجام کار یہ حضرت مسیح مضی اللہ علیہ السلام تو اسلام کا مبارک شیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے جس طرح آپ نے اور صحیف بھائی نے دلائل دیئے ہیں جریب بھائی نے واضح ہو گیا کہ یہ پیش گئی آہ بلکل ثابت ہے آہ جیسا کہ آپ نے ابھی یہ مجھے پوچھا ہے کہ حضرت مسلح مہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیش گئی ہے اس کے مطلق تو میں عرض کر دیتا ہوں حضرت نرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اٹھارہ سو چھاسی کے اٹھاون میں سال کے بعد اس جگہ یعنی حشیار پور میں اس ہی مکان کے سامنے ایک عظیم شان جلسہ میں دعوی مسلح مہود کے مطلق پور شوقت اعلان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سال کے شروع میں پانچ چھے جنوری انیس سو چورتالیس چوالیس کی درمیانی شب کو میں نے دیکھا جو رویا انہوں نے دیکھی اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے میری زبان سے فرمایا ان المسیح المہود اے لوگو میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں وہی مسیح ہوں جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا دعویٰ لوگوں کے سامنے پیش کروں اور میں ان سے کہوں کہ میں مسیح معود کا خلیفہ ہوں مگر اس وقت بجائے یہ الفاظ جاری ہونے کہ میری زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے کہ ان المسیح المہود مسیلہ و خلیفہ تہو میں بھی مسیح معود ہوں یعنی اس کا مشابہ نظیر اور خلیفہ جب خواب میں میں نے اپنے متلک یہ الفاظ کہے تو یک دم میں گبرا گیا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا ہے اس پر معان مجھے الکا ہوا کہ یہ وہی پیش گوئی ہے جو مسیح معود کے بارے میں کی گئی ہے اور جس میں بتایا گیا ہے کہ مسیح معود حضرت مسیح معود اللہ علیہ السلام کا مسیح اور نظیر ہوگا تب میں نے سمجھا کہ یہ پیش گوئی خدا نے میرے لیے ہی مقدر کی ہوئی تھی میں خدا کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں نے کشفی حالت میں کہا ان المسیح المعود مسیح له و خلیفته میں نے اس کش میں خدا کے حکم سے یہ کہا کہ میں وہ ہوں جس کے ظہور کے لیے انیس سو سال سے کوواریاں منتظر بیٹھی تھیں بس میں خدا کے حکم کے متحد خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے حضرت مسیح معود علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق آپ کا وہ معود بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کناروں تک مسیح معود علیہ السلام کا نام پہنچانا تھا اب یہاں بھی دیکھیں کہ بیٹا ہی انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے یہ حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں گا انوار العلوم جلد سترہ اور سفہ نمبر ایک سو تریپن ہے ایک سو تریپن سے ایک سو پچپن تک ہے تو اسی طرح آگے جو ہے وہ بارہ مارچ انیس سو چوالیس کو لاہور میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج میں اس جلسہ میں اسی واحد و کہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کی جھوٹی قسم کھانا لانتیوں کا کام ہے اور جس پر افترہ کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا کہ خدا نے مجھے اسی شہر لاہور میں اکتیس ٹیمپل روڈ پر شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کے مکان میں یہ خبر دی ہے کہ میں ہی مسلم آہود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں اور میں ہی وہ مسلم آہود ہوں جس کے ذریعے سے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی بس یہ جلسہ اس غرض کے لیے کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ عظیم و شان پیشگوئی جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اٹھارہ سو چیاسی میں فرمائی تھی پوری ہو گئی میں ہی مسلم آہود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں انوار العلوم جل سترہ صفحہ نمبر دو سو انتیس درست آپ دیکھیں کس شان کے الفاظ ہیں یہ کس شان کا یہ پیراگراف ہے جو میں نے بھی یہاں پہ پڑھ کے سنایا ہے مسلم آہود کا پھر آگے فرماتے ہیں پھر اسی سال جلسہ اسلانہ انیس سو چوالیس میں جو انہوں نے بیان فرمایا میں کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی مسلم آہود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کا مورد بنایا ہے جو آنے والے معاود کے متلق حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے فرمائی جو شک سمجھتا ہے کہ میں نے افتراز ہی کام لیا ہے یا اس بارہ میں جھوٹ اور قزد بیانی کا ارتکاب کیا ہے وہ آئے اور اس معاملہ میں میرے ساتھ مباہلہ کر لے یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی موقع عذاب قسم کھا کر اعلان کر دے کہ اسے خدا نے کہا ہے کیا فرمایا کہ اسے خدا نے کہا ہے کہ میں جھوٹ سے کام لے رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ خود بخود آسمانی نشانات سے یہ فیصلہ فرما دے گا کہ کون کا عذاب ہے اور کون صادق اور یہ حوالہ ہے اس کا انوار العلوم جلد سترہ صفحہ جو ہے وہ چھے سو بارہ ہے اس اعلان کے بعد بھی آپ تقریباً بائیس سال تک زندہ رہے لیکن کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مباہلہ کی جرت نہ کی اور اسی طرح جو بات آپ نے خدا کی قسم کھا کر کہا آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ بات الحمدللہ الحمدللہ ازالہ ازالک پوری ہوئی اور نام دنیا کے اور یہ نام جو ہے وہ دنیا کے کناروں تک پہنچ چکا آج بیس فروری کے دن یعنی کل جو ہم آج تو انیس ہے کل تو بیس فروری کے دن جو جتنے بھی جلسہ مسلمہ اعود جو ہیں وہ ہو رہے ہیں یہ بات آپ کی سچائی کا عظیم شان نشان نہیں تو اور کیا ہے اسی طرح پیشگوئی مسلمہ اعود میں بیان کردہ دیگر علامتیں بھی پوری ہوئی ہیں جو خدا تعالیٰ کی ایک فیلی شہادت ہے جی بلکل جزاک اللہ مبارک صاحب آہ بہت بہت شکریہ آہ ہم تقریباً جو اس پروگرام کا پہلا حصہ ہے اس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں آہ ہم نے چالیس پنتالیس منٹ کا تھا تکباً پچاس منٹ ہونے والے ہیں خاکسار جو ہے اس حصہ کو آہ ختم کرنے سے پہلے آہ جلدی سے صرف آہ دو اہم جو باتیں ہیں دو اہم حوالجات وہ ناظرین کو دکھلانا چاہتا ہے اور یہ ہی ہماری ہے سمجھیں کہ یہ جو پیش گئی ہے اس کو سمبرائز کر دے گا حضرت مسیح مبارک صاحب آپ کا مائک اگر آہ بہت شکریہ حضرت مسیح مبارک صلی اللہ علیہ السلام پیارے بھائیو مجموعہ اشتہارات کے صفحہ نمبر 142 پر فرماتے ہیں اور یہ بہت ہی اہم تحریر ہے آپ فرماتے ہیں کسی الہام کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ملہم آپ بیان کرے اور ملہم کے بیان کردہ معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی پھر وجہ بتاتے ہیں پھر باتے ہیں کیونکہ ملہم اپنے الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے خاص طاقت پا کر اس کے معنی کرتا ہے یعنی اپنے الہامات کے معنی ملہم کرتا ہے اور بہرے بھائیو جیسا کہ آپ نے سنا ہم نے آپ کے سامنے اس پیشگوئی کے ناصرف الفاظ بیان کیے ہم نے پیشگوئی کے براحل بیان کیا آپ کے سامنے ہم نے آپ کو یہ بتلایا کہ کس کس طرح حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے بار بار یہ جو پیشگوئی ہے اس کو اپنی جسمانی اولاد سے متعلق آپ نے اس کا اصلاح کیا یہ آخری حوالہ پڑھ گئے ہم اس سے پہلے سیشن کو اس کے اختتام کی طرف جائیں گے حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے اس حوالہ میں پیارے بھائیو بات ہی ختم کر دیا ہے آپ فرماتے ہیں یہ تریکل قلوب کے صفحہ دو سو اکیس پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو جرورت نہیں ہو سکتی کہ یہ منصوبہ سوچے کہ اول تو مشترک طور پر چار لڑکوں کے پیدا ہونے کی پیشگوئی کرے جیسا کہ اشتہار بیس فروری ٹھارہ سو چھاسی میں کی گئی اور پھر ہر ایک لڑکے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے پیدا ہونے کی پیشگوئی کرتا جائے اور اس کے مطابق لڑکے پیدا ہوتے جائیں یہاں تک کہ چار کا عدد جو پہلی پیشگوئیوں میں قرار گیا گیا تھا وہ پورا ہو جائیں تو یہ پیارے بھائیو یہ ایک بہت اہم حوالہ ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہ جو پہلا سیشن ہے اس کو محترم مبارک احمد صاحب سے یہ درخواست کرتے ہوئے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ایک عدد جو شیری کلام ہے اسی پیشگوئی سے متعلق وہ ہمارے دوستوں کو سنا دیں اور اس کے ساتھ ہی ہم پہلے حصے کو بقیدہ ختم کریں گے اور شیری کلام سننے کے ساتھ ہی دوسرے حصے کا آغاز ہوگا جی بارک صاحب جی جزاک اللہ ڈاک صاحب میں عرض کر دیتا ہوں بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا باشید تیرا آپ ایک بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا ایک عالم کو پھیرا بشارت کیا ہے ایک ایک دل کی غزہ دی فَسُبْحَانَ الَّذِي اَخْزَلْ آآدِي جزاکاللہ جزاکاللہ محطر مبارک صاحب پیارے بھائیو اس کے ساتھ ہی یہ جو پروگرام ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے جس میں ہم نے پیشگوئی کی گرز و غایت آپ کو بتنانی تھی وہ احتتام پذیر ہوا مرسا موسیقا موسیقا موسیقی